اب قاضی سب کیا فرماتے ہیں الوسیت للوالدین وسیت کرنی ہے مرنے والے کے لیے والدین کے سامنے یہ نہیں کہنا والدین کے لیے دائی سامانہ فرماتے ہیں للوالدین لل لام بمین اندہ والدین کے سامنے کرو اگر وہ زندہ ہے تاکہ کل وہ اتراز نہ کری یار مجھے تو نہیں کرتا الفاروکی ویڈیا only islamic releases الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام للہ وماللہ لبی یا معدہ وعلا آلہی وعصفہی وعزواجی وعال بیتی وفقالی اما با دفاع امز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغصہ بہا ابراہیم بلی ویحفو یا بلی ان اللہ استفاد امز باللہ من الشیطان الرحیم امز باللہ من شیطان الرحیم امز باللہ من شیطان الرحیم ویسماعیل ویسحاب امز باللہ من شیطان الرحیم 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 مجید واجب الہترام سامین کرام آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات چلتے چلتے بیٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہوئی افشال آجاتا ہے فلا موضوع بڑا اہم ہے وہ بیان کرنا چاہیے تو اس کے لیے تیاری کر کے مطالعہ کر کے تفسیر حدیث دیکھ کے آپ کے سامنے قرآن مقدس پول کے بیٹھ جاتا ہوئا رب کا انہار میرا اور آپ کا یہ آمن قبول و مرضوط فرمائے اور قبر کا سامان بنا انشاءاللہ ایسے ہی ہے یہ موضوع ایسا ہے عرب خرب پتی کیلئے بھی ضروری ہے کروڑ اور لاکھ پتی جس کی اپنی زمین ہے اس کیلئے بھی ضروری ہے زمین ایک چپا نہیں ہے اس کیلئے بھی ضروری ہے حتیٰ کے بڑا ہاپے میں بھی ضروری ہے جوانی بھی ضروری ہے جوانی کوئی دلیل نہیں کہ ابھی میرا بڑا وقت رہتا ہے سابقہ اس جمعت المبارک کو ہمارے ایک مخلص بائی کاری محمد اسلام جعوید رحمہ اللہ تعالی اس وقت جمعے کی تیاری میں مشروف تھے جماعت کرانی ہے آج اللہ کی رضا کے ساتھ ان کا جسم مبارک قبر میں ہے روح ہمارا گمان ہے یقین ہے کہ جنت کے مقی تو عمر کا تھوڑا یا زیادہ ہونا بیماری کا نہ ہونا یا بیماری کا ہونا کوئی دلیل نہیں کہ بہت زیادہ بہت ٹائم رہتا ہے میں نے یہ بات بڑی جگہ کی ہے اور انتہ بھی کرتا رہو گا چاہے ہماری جماعت شاہد و تحیم و سننا ہو یا کوئی جماعت ہو ایک موضوع کو پوری زندگی بیان کرتے رہنا اور اور موضوعوں کو نہ چھیڑنا یہ خیامت ہے کہ تمام حق ہم بیان کرتے رہیں مردے نہیں سنتے وہ باقی نہیں سنتے قرآن کا فیصلہ کوئی بیان کرتا رہے نبی علیہ السلام و السلام حقیقی بشر تھے بلکل حقیقی بشر تھے وہ بس کا بیان کرنا ہے اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں حاضر و ناظر نہیں وہ کارئے بلکل مسکرہ ٹھیک ہے بیان کرتے رہے کوئی شانِ صحابہ بیان کرے بلکل ٹھیک کر رہا ہے شانِ اولیاء قیامت کی آوار سوگ و غیرہ کی حرمت شراب کی حرمت لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآنِ مجید نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں بعض افراد ڈر لگ جاتا ہے کہ عوام کے سامنے یہ بس کا بھی بول کے بیان کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کئی برک نہ لگ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم لو ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ میرے استاذ بہترم کاری سلطان محمد مددل العالی جن کے پاس میں چار ساتھ رہا مجھے علمی بہت فائدہ ہوا وہ ایک بات بار بار کرتے تھے تو ہم بھی اس کو بار بار دوراتے ہیں قوم کی روٹیاں زائے نہ کرنا یعنی یہ جو لوگ تعامل کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ تم نے دین پڑھنا ہے آگے بیان کر یہ استاذوں کی بات ہر وقت میرے کام میں گوشتی دوسرا یہ فرمایا کہ کتمانے حق نہ کرنا حق کو نہیں چھپانا چاہے کسی کو گڑوا لگے چاہے بیٹھا لگے اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے وسیعت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وسیعت ایک عام سی چیز ہے حالانکہ وسیعت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی وسیعت اپنے پاس لکھ کے رکھے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور سائے ستہ کی حدیث ہے ایک آدمی چاہے میرا مال و دولت ہے میں نے وسیعت کرنی ہے مثلا میرا قرض ہے فلا مدرسے میں فلا غریب کو دے دینا ایسے کرنا وہ چیز دو دن اس کے گھر میں ایسے رہے اور وہ وسیعت نہ لکھے تو فرمایا یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اس مسئلے کو انشاء اللہ سمجھنا بھی ہے نہ سمجھ جائے تو بار بار پوچھنا بھی ہے اور اس پہ عامل بھی کرنا ہے یہ حدیث کے لفظ ہے ابن ماجہ ہے نیسائی ہے بخاری مسلم ہے بڑی چھوٹی کتابوں میں موجود اور وسیعت کہتے کس کو ہیں زندگی میں کسی کو کہہ دینا کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں ضرور دینا ہے اور پھر اس کا بڑا لمبا چوڑا باب ہے اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر آدمی بڑے آدمی سے پوچھتا ہے ابا جی دادا جی مامو ججا وسیعت لکھی ہے اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ عام مشہور ہے اور ہے بی تھی کہ وسیعت وہ نافذ ہوگی جو مرض الموت میں ہے موت جس بیماری کی وجہ سے آئی اس میں جو وسیعت کی ہے نا وہ بارامہ دو بس نہ میں نے وسیعت کر دی بات میں بیماری لاہب ہوئی اس میں میں نے وسیعت نہیں کی تو یہ وسیعت موت بار نہیں ہوگی کیونکہ مرض الموت میں نہیں کی ہے حالانکہ ایک ہے مرض الموت ایک ہے اندیش شاہ موت مثلا یہاں ایک لڑکا پڑھتا تھا محمود اب وہ عالم ہے میرا خیال میں کم از کم تیس سال ہو گئے اس بات اس کے والد سب ہیپیڈیٹا سی تھی سخت پچھلے سال میں کی ردیدار سے زور کے بعد درس لینے کیلئے گیا اس مسجد کے خطیب کو بولنا تھے مجھے دیکھ کہ بڑی کشی ہوئی کہ اس وقت کہا کرتے تھے مستاج ہیپیڈیٹا سی ہے کیونکہ بیماریاں موت نہیں رہتی تیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ان کا رنگ اتنا سفید ہے جتنا ہمارے لال سرور کا ہے علاقے تیس سال کی بیماری اس لیے مرض الموت میں وسیعت کرو یا اندیز اندیز شاہر مرض الموت یہ بیماری لگ گئی ہے اب وسیعت کر دیں نہیں چاہیے بطنی کس وقت دہم آجائے اور کوئی بیماری بھی نہیں بالکل آؤ پہلوان ہے پھر بھی وہ ایک وسیعت لکھ کے رکھے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ وسیعت اس کے مرنے کے بعد اس کے آخری دنوں کے بعد رائج ہوگی اس لیے صرف یہ کہنا نہیں بیماری بالی موت اندیزہ موت نہیں وسیعت ہر آدمی اگر کرنا چاہتا ہے تو لکھ کے رکھے اور کرنی ضروری ہے اور وہ وسیعت کیا میرا مال میری تجیز و تقفیم کرنا کرد ادا کرنا تہائی مال فلا مدرسے میں مسجد میں فلا آدمی کو دے دینا اب اس میں بھی ایک بات ہے کہ وسیعت وارث کے لیے نہیں ہے اب اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے مطلقا وارث مراد نہیں ہے وہ وارث جو وارث بن رہا اس کے لئے وسیعت نہیں مثلا سمجھانے کے لیے اپنے نام لے لیتا ہوں میرے بیٹے میرے بہن بھائی بیٹوں کے ہوتے ہوئی بہن بھائی وارث نہیں بنتے اب جو حدیث میں آیا لا وسیعت لے وارث وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے اس بہن بھائی کے جو میرے وسیعت ہو سکتی ہے کیوں وہ وارث نہیں بن رہے اولاد کے ہوتے ہوئی یہ اللہ کو منظور اولاد ہو جو وارث نہیں بن رہے اولاد کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے باپ ہو بہن بھائی وارث نہیں بنتے مرنے والے کے نہیں بنتے اب وہ نہیں مر رہے تو اس کی بھی وسیعت آدمی کر سکتا بس نے ایک آدمی کہتا ہے میرے بیٹو بیٹیو یاد رکھنا فلاں میرا بھائی تمہارے ہوتی یوں وارث نہیں ہے لیکن غریب ہے ضرورت ہے بچیوں کی شادی کا موقع آ رہا ہے میری موت کے بعد تی اتہائی مال یا چوتھا حصہ مال یا چھتا حصہ مال جتنا وہ کہ دے دے رہے یہاں اتراز نہیں ہوگا کہ بھائی بھائی بارث ہے لیکن آم نہیں ہے آم نہیں ہے یہ بات آپ کے خادر عطا علمان سال بڑی تفایر میں مراز پڑا اور پڑھا یا میں سلجانی کیلئے کہہ رہا ہوں ایک مہینہ پہلے مجھے کہہ رہے تھے یہ جزی ابو جی اب مجھے سمجھ آئی ہے کیا جزی کہ وہ وارث جو وارث نہیں پر رہا کسی عارضے کی وجہ سے اس کیلئے مسیحیت ہو سکتی ہے تو مسیحیت تہائی مال آدمی کر سکتا ہے اجازت یار میں تجہیزوں تکفیل کرنا ہو گئی کرز ہے میرے صحت اور بیماری والے پہلے صحت والے پھر بیماری والے دینا پھر جتنا بچے گا ماں بقی اس کا تہائی یار فلاں کو دے دینا فلاں کو دے دینا ضروری نہیں بس ضروری نہیں اپنے قریبی رشتدار کسی کے لئے وسیعت کر دینا یہ وسیعت ہے پھر اس کے بعد کہ وسیعت کرنی لکھنی جو شریعت کا حکم ہے میرا باقی مال تقسیم کر گئی اس کو کہتے ہیں وسیعت میرے آقا علیہ السلام نے فرما جو وسیعت کرنا چاہے کسی چیز میں تو دور آتے نہیں گزنی چاہیے وسیعت لکھ کے رکھے کتنے لوگوں کے پاس جائداد ہیں مکانات ہیں بینک پیلس ہے بہت کچھ ہے لیکن وسیعت نہیں لکھ حالانکہ وسیعت لکھنا یہ ضروری ہے آدمی زندگی نہیں لکھ دیں اس میں یہ لکھ میرے مرنے کے بعد اب مرض الموت کی بھی کہہ دنا رہی اندیشہ مرض الموت کی کہہ بھی نہیں گئی جب اس نے کہہ دیا میں یہ لکھ رہا ہوں زندگی کا پتہ نہیں میری زندگی کے بعد اس وسیعت نامے پہ عمل کرنا ہے اس سنت پہ عمل ہو دیکھو داری سنت ہے ہم نے الحمدللہ رجی مسواق سنت ہے الحمدللہ ہم نماز کے وقت کرتے ہیں آپ بھی کر گیا ہے سرما سنت ہے شلوات دخل سوپر سنت ہے زور کی سنت ہے حصر کی سنت غیر موقت آئے ساری چیزیں نکاح سنت ہے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے تدفیر کے بعد واپس آنا سنت ہے نکاح مسجد میں ہو تقسیم میں چھوارے یہ سنت ہے دار میں جاؤ السلام علیکم آنے لگو السلام علیکم یہ سنت ہے مہمان آئے تو خوش ہونا یہ سنت ہے پریشان نہیں ہونا لیکن میرے بزرگو بھائیو ماں بہن کوئی بھی سنے گا آج کے یہ پروگرام یا بات کا وسیعت کے بارے میں کوشش کرو ہفتے ڈیر کے اندر اپنی وسیعت لگو میرا جو مال ہے اس میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اللہ کو منظور ہو تو اگر تہائی کر دو تو بہت بڑی بات ہے حصہ دے دینا تہائی تاک اجازت ایک آدمی کہے سارا مال دے دینا بدرس سے سارا نہیں نافذ ہوگا تہائی سے دے گی ایک آدمی کہتا ہے میرا مثال کے طور پہ کہتا ہے میرے پاس اتنے لاک روپے یا کروڑ یا رب خرب ہے وسیعت جو بچے گا میرے خرص سب دے دینا نہیں وہ رسا کے لئے ضروری ہے جو بچا ہے اس کی اتہائی سے کرے وہ اتہائی دو لاک بنتا ہے تو اس نے اگر دس کہا ہے تو دس نہیں کریں گے دو لاک کریں اگر اس نے چار لاک کہا ہے تو چار نہیں کریں گے وہ جو دو تہائی بنتا ہے وہ کریں آؤ پھر ایک بات بڑی عہد ہے اسی لیے مرنے والے کیلئے مستحب ہے کہ وسیعت چوتھا حصہ کرے یار میرے جو بچے گا نا کوئی کرز ہوا اس کے بعد چوتھا حصہ پھلاں کو دے دے کیوں وارس خوش ہوں یار تہائی کر سکتا تھا ہمارا فیدہ کر گیا ہے کہ چوتھا حصہ وسیعت باقی سب ورس میں تقسیم ہو قرآن مجید فرقان حمید میں وسیعت کی بات کرتے ہوئی ایک مقام پہ آتا ہے مفسرین بڑے پریشان اس کا جواب دینے میں جواب ہے کہ وسیعت والدین کے لیے کرنی ہے کریمی رشتدار وں کے لیے کرنی ہے تو پھر بات آئے گی کہ جو وارث بنت ہیں ماں باپ مسلمان ہیں تو وارث بنتے ہیں ان کے لیے تو وسیعت ہے ہی نہیں اور قرآن کہہ رہے وسیعت وسیعت کرو والدین کے لیے قریبی رشتداروں کے لیے پھر مفسرین کرام رحم اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ یہ حکم منسوب ہو گیا پہلے تھا پھر منسوب ہو گیا جس طرح ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے یہ دوا بند کر دو اب یہ کھاؤ تو اب عظیم انید صاحب یہ نہیں کہیں گے پہلے ہفتہ دوا کھلائی پھر بند کر آئی ہے وہ حکیم ہے ڈاکٹر ہے سپیش لسٹ ہے اگر اس نے بند کر آئی ہے تو اللہ بات بہت بڑے حکیم اللہ نے ایک حکم دیا پھر بند کر دیا اللہ کی حکمت پہلے تھا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے عاملہ نہ ہو ایک سال عدد بیٹھی گئے بعد میں یہ منصوب ہو گیا چار مادس دن بیٹھی گئے منصوب چلا آرہا یہ ایک لمبی تفصیل ہے لیکن میرے شیخ قاضی شمس الدین علی رحمت جو واقعی شمس الدین تھے دین کے سورج تھے وہ فرماتے ہیں نہیں پریشان نہ ہو یا میں نہ یہ نہ کرو کہ منصوب ہو گیا سبحان اللہ آپ سارے بات سمجھ لیں موجوانوں ان باتوں کو سمجھ جاؤ پھر کسی مجلس پہ بیٹھ کے بجائے دیمت کے بجائے کرکٹ کی باتیں کرنے کے بجائے عمران خان پہ لانتے بھیجنے کے بجائے اور باتیں کرنے کے ان باتوں کو آپ اس میں دورایا کو اللہ بات جن کا میں نام لیا سب کو اللہ تعالی ہدایت دین کے حوالے سے اس وقت ہمیں اتنا حصہ عمران خان کی زبان پہ نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن وقت دعا کرنا ہے جب مجلس میں بیٹھو ان مسئلوں کو چھیرہ کرو اب قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں الوسیت للوالدین وسیت کرنی ہے مرنے والے کے لیے والدین کے سامنے یہ نہیں کہنا والدین کے لیے دعا صاحب معنی فرماتے ہیں للوالدین لن لام بین عند والدین کے سامنے کرو اگر وہ زندہ ہے تا کہ کل وہ اتراز نہ کرے مجھ تو نہیں بتا ہے والدین کو بتا دو ابا جی زندگی کا پتہ نہیں اگر ایسے ہو گئے ابا جی تو یہ مال میرا ایسے کرنا ایسے کرنا وسیعت اب منسوخ کی بات ہی بات ہی ختم ہو گئی اس لیے وسیعت ضروری ہے ہر آدمی کے لیے جتنے بیٹھوں میں اپنے دعوت دے رہا سکون سے ایک وسیعت نامہ دیکھ ہو اور یہ وسیعت نامہ آج سے نہیں آ رہا یہ ضروری ہے آؤ قرآن مجید پہلا پارہ سورہ باکرہ عیت نمبر 132 133 اور 134 میں کوشش کروں گا سمجھانے کی ذرا سمجھنا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وسیعت اب سے نہیں ہے آہ دیکھو تمہارے جد امجد دادا پر دادا عزت ابراہیم علیہ السلام وسیعت کر رہے ہیں اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کسی بھی مسلک کے مفتی سے پوچھنا برید بھی یو دیوبندی یو ایر مکلد ہو کوئی بھی ہو آپ پوچھنا وہ کہے گا ٹھیک ہے بات کہ وسیعت کرنی چاہیے لکھنی چاہیے اب کیا وَوَسَّ بِهَا عِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَا عَضَت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی اور حضرت یاقوب نے بھی کی تھی اب اگر کوئی آدمی کہے سنا ہے کہ انبیاء کی وراثت کوئی نہیں چلتی لَا نُورِسُ مَا تَرَقْنَا هُسَّدَقَ جو ہم چھوڑتے ہیں میرے آقا نے فرما وہ صدقہ ہوتا ہے اسی لئے باغ فرد کے بارے میں کتنے اتراز ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی میرے آقا نے فرما ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہماری وراثت نہیں چلتی مَا تَرَقْنَا اُسَّدَقَ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ پھر ابراہیم علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تو جد امجد ہے پھر وہ کیا وسیعت کر رہے ہیں اصل میں وسیعت صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی وسیعت عقیدے کی بھی ہوتی ہے اس عقیدے پہ پکے رہنا اس پہ بھی ہوتی ہے بینوں کا خیال کرنا وسیعت میں یہ بھی آتا ہے بیٹیوں کا خیال کرنا وسیعت یہ بھی آتا ہے کہ رسومات کے پیچھے نہیں چلنا بتے نہیں کرنی تیجہ چوتھا دسوہ بلکل نہیں کرنا چالوی زمان اور برسیاں نہیں بنانی یہ بھی وسیعت میرے استاد مولانا راشد پہلے میرے دوست بن گئے اللہ انہیں خوش رکھے بہت بڑے آدمی ان کے والد صاحب رحمت اللہ مولانا امان اللہ خان انہوں نے جو وسیعت لکھی تھی آجی محمد حلیق صاحب اس جنازے میں تھے یہ بڑے خوش ہوئے تھے میں بھی اس جنازے میں تھا وہ ان کے باپ تھے ہمارے بھی باپ انہوں نے لکھا تھا سنا دینا وسیعت جسے جنازہ نہیں آتا خدا رہا میرے جنازے میں آنا وقت ضائع ہوتا جب دعا ہی نہیں آتی تو کتنی بڑی بات سمجھا گئے کہ جنازے کی دعائیں یاد کرو بچی کی دعا کیا ہے بڑے کی دعا کیا ہے بغیرہ اس لیے یہ وسیعت نہیں صرف کہ میرے مال میں یہ وسیعت یہ عقیدے پہ بکہ رہنا ایک رسومات سے بچنا بدعات سے بچنا شرک سے بچنا گناہوں سے بچنا میرے مال میں اتنا دے دینا ابراہیم نے جو وسیعت کی تھی وہ عقیدے اور توحید کے بارے میں کی اور ہم نے آگے ساری کرنی ہے بلکہ میں دعوت دوں گا پھر بھی یہ بار بار کہ ہر آدمی اپنی وسیعت لکھے ہو سکے تو مجھے چیک کر آئی کسی عالم کو یہ میں تقوی کی پریزگاری کی توحید سنت کی پھر اپنی وراست کے بارے یہ سنت ہے یہ ضروری ہے اس پہ عمل کرنا ہے میرا خیال میں اس پہ بہت کم لوگوں کا عمل اور یہ ہونا چاہیے اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام وسیعت کر رہے پہلی میں نے آپ کا اشکال دور کر دیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور ان کے آٹھ بیٹے تھے حضرت حاجرہ حضرت سارہ اور ایک کنطوریہ بیوی باقی چھ حصے تھے آٹھ بیٹے ہیں ان بیٹوں کو وسیعت کر رہے حضرت ابراہیم وگر کوئی کہے کشتازی وسیعت پہ کیوں زور دیتے ہو تو میں کہوں گا میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں میں مسلمان یہ سمجھ نہیں آئی اللہ کے مہمبر یہ قربانیاں کیا ہیں میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے تو حضرت ابراہیم کی یہ سنت وسیعت بھی ہے ابراہیم علیہ السلام وسیعت کر رہے میری عمر سات سال آپ کی عمر سات سال کسی کی چالیس سال سو سال اسی سال لیکن ضرور اپنی وسیعت لکھ کے رکھے کوئی بتا نہیں کس وقت بہت آجائے ایک سنت پہ عمل ہوگا ایک سواب ملے گا ایک بہت سارے جھگڑے ختم ہوگے بے شک زدکی بھی نہ دکھائے لیکن بتائے بھائی میری وسیعت دکھی ہو وہ شریعت کے مطابق کسی کو نقصان دینے کی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آٹھ بیٹوں کو وسیعت کی اور یہی کی بھائی یا عقوب ان کے بولتے حضرت یا عقوب صاحب کے بیٹے نے انہوں نے بھی یہ وسیعت کی ان کے بارہ بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وسیعت کی مالو ہوا اس سنت پہ عمل کرنے کبھی کبھی اولاد کو بٹھا کے وسیعت کرنی ہے اور وسیعت شروع کرنی ہے کہاں سے عقیدے سے آو بھائی عقیدے پہ پکے رہو گے یا کہ نہیں رہو گے سمجھانے کیلئے باتیں ہوگی اس طرح میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں دو تین مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد بٹھا کے خیال کرنا اپنا عقیدہ اہل سنت والجواد بشاہ تو تحید والسنہ رکھنا ورنہ تمہارا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا وفا کرنا اس بات میں یہ بھی ایک وسیعت ہے آپ بھی اولاد کو بائی چال کرنا شرک نہ کرنا بدت نہ کرنا رسم و رواج کی پیچھے نہ چلنا بیٹوں کو وسیعت کر رہے حضرت یاکوب بھی کر رہے اور چونکہ ان کی تو مراست مال نہیں تھی کیا کہہ رہے ہیں یا بنی یا اے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَ لَكُمُ الدِّينَ بِشَكَ اللَّهَ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے فَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا نا مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان میں مختلف تقصیلیں دیکھتے ہوں اللہ نے توبیق دی ہوئی ہے کال ایک تقصیل والے نے یہاں اتراز کیا کہ یا اتراز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے پہلے اتراز کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یا اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیٹوں کے اختیار میں تھا مرنا کیونکہ فرما رہے فلا تموت انہ نہ مرنا کوئی ان کے اختیار میں ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان نہیں اصل میں حضرت کا مقصد تاقیب تھا کیال کرنا ہمیشہ مباہد رہنا زندگی کا پتہ نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی شرک نہ آئے کفر نہ آئے اللہ کی نافرمانی نہ آئے فلا تموت انہ اللہ وانت مسلم اور میرا ذوق یہ ہے کہ یہ ایک دعا دے رہے بیٹوں کو میرے بیٹوں میری دعا ہے جاؤ تمہارا خاتمہ بالی ایمان اور خیال کرنا خیال کرنا خاتمہ بالی ایمان اللہ نے یہ بات بیان کی آپ کے ذہن میں بیٹ گئی کوئی آدمی نہ رہے مرنے سے پہلے پہلے وسیعت لکھے اولاد کو بٹھا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نواس اور نواسیوں کو عقیدے کے بارے میں وسیعت کرنے پھر آگے قرآن مجید نے فرمایا مزید ام کنتم شہدہ یہ یہ یہودیوں نے کہا تھا یعقوب الاسلام پہ جب موت کا ٹیم آیا کہنے لگے آو میرے بیٹو یہودیت پہ پکے رہنا قرآن نے تعاقب کیا کامیاب تعاقب قرآن نے کہا نہیں حضرت یعقوب نے یہودیت کے بارے میں نہیں کہا تھا انہوں نے یہ وسیعت کی تھی اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے بڑا مدہ آتا ہے آپ سب عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی کرو گے مجاید چونکہ آخر میں میں بیٹھے ہیں اس لیے اس کو مخاطب کر رہا ہوں اور ساتھی آخر میں بیٹھے ہیں اس لیے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں میرے ایک استاد غلام مرتضی رحم اللہ وہ مجھے فرماتے تھے جمعہ کی تقریر کرو یا کسی جلسے میں جو سب سے آخر میں ہو اس پہ نظر رکھو کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں جب اس پہ ہوگی تو سارے قبر ہو جائیں گے اس لیے ہم ان کی بات بھی عمل یاقوب الموت حضرت یاقوب علیہ السلام پہ موت کا ٹیم آیا موت کا ٹیم آیا از قال لبنی ہے اپنی اولاد کو سامنے کر کے کہا بیٹو مات عبدون مم بادی مات عبدون مم بادی میرے بعد کس کی عبادت کروگے کس طرح سوال کرنا بوڑا باگ جوان باگ بوڑی ماں جوان ماں ایسے مات عبدون مم بادی بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کروگے یہ پوچھنا چاہے جو عقیدہ اچھا لگے وہ کر لینا جو لوگ اچھے لگے وہ نہیں آپ تو ہی کو سمجھو سمجھنے کے بعد پھر اولاد سے پوچھو تو معلوم ہوا خود مباہد ہونا کمال نہیں سے پوچھنا مات عبدون مم بادی میرے بعد کس کی عبادت کروگے آج کل وسیعتیں ہوتی ہیں میں نے بہنوں کو حق نہیں دیا تو بھی کوشش کرنا نہ دینا تو پہلی یہ در ادھر کر دینا یہ بہت منکر چیز ہے اچھی چیزوں کی وسیعت کرنی ہے مات عبدون مم بادی میرے بعد کس کی عبادت کروگے اب ما شاء اللہ وہ بیٹے بھی کیا تھے بیٹوں نے کیا کہا اب اب باجی آپ پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کروگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی آپ کے عبا اجداد کے معبود کی یعنی ابراہیم کا معبود اسماعیل کا معبود اسحاق کا معبود الہ و خدا ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے دعا کرو میں بھی کہوں اور کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں ہماری اولاد بھی یہ جواب دیں آجی عبدالرشید صاحب تین بیٹوں کو بٹھائے لانا سرور اپنے بیٹوں کو بٹھائے آجی منیر اپنے بیٹوں کو بٹھائے میرے بھائی منشا اپنے بیٹوں کو بٹھائے آجی عشرف صاحب اپنے بیٹوں کو بٹھائے بابا سندھی اپنے پوتوں کو بٹھائے بیٹوں کو بٹھائے اور جب یہ پوچھو ماتا بدون عمیم بادی میرے بعد کس کی عبادت کروگے اب تو موائد تو تو ہی دیو شرق کی بدبود سے ڈرتے ہو لیکن میرے بعد کیا بنے گا ماتا بدون من بادی میرے بعد کس کی عبادت کروگے قالو نابد الہ کا اب جی آپ کا معبود آپ کے آب اجداد کا معبود یہاں ایک نقطہ سمجھے اب عبراہیم علیہ السلام وہ اب اجداد کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں گے ہم رب کی عبادت کریں گے یا یہ کیوں نہیں کہا اسمانوں کا رب ہم اس کی عبادت کریں گے بات سننا نقطہ زمینوں کے رب کی ہم عبادت کریں گے یہ نام کیوں لیا نابد الہ کا و ابراہیم و اسماعیل و اسخاق الہم و آخدا یہ ان کے نام کیوں لیے ہیں اس لیے کہ اس وقت مشرق بھی الہ مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی ساتھ شریف ٹھہراتے تھے وہ مشرق تھے اس لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں آم الہ نہیں وہ الہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے اسخاق کا ہے وہ ایک الہ ہم متعدد کے کائن نہیں یہ نکتہ ہے ورنہ آپ بھی کہہ سکتے کہ استاج اتنا کہہ دیتے ہم اللہ کی عبادت کریں کیوں کہا ہے اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے بتوں کی بھی کرتے تھے اس لیے اپنی اولاد کو واضح طور پہ کہنا بیٹا صحیح کہو وہ معبود جو رب محمد ہے رب موسیٰ ہے رب عیسیٰ ہے رب عبراہیم ہے علیہ السلام کس لیے کہا تیرے معبود تیرے عباو اجداد کے معبود ہاں عباو اجداد سے مراد ابراہیم ہے اسماعیل ہے اسحا کہیں الہم واخدہ ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل ان کے باپ نہیں توجہ کرنا باپ نہیں تھے باپ نہیں تھے ان کے چچہ لگتے تھے کیوں پھر کہا اس لیے کہ چچہ بھی باپ ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ چچہ کی عزت کیا کرو سنو ابھی وہ باپ کی شاق ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تمہیں باپ کی یاد تازہ ہوگی اور خالہ کو ورنہ وہ چچہ ہیں اور اباو اجداد کہہ دیا اس لیے کہ چچہ بھی باپ ہوتا ہے اس لیے ہم سارے اس کے لیے چھکنے والے یہ وسیعت اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آپ نے ایک ضرور ریجسٹر کے دو افتاغ لینے ہے سنت پہ عمل کرنا دیکھو تبلیل جماعت کے ساتھ ساتھی جاتے ہیں سنت کے پابند بنتے ہمیں خوشی ہے کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے سنت کا پابند بنت ہے تو یہ بھی سنت ہے اپنی زندگی میں لکھو یا لکھاؤ سب سے پہلے میں اپنی اولاد اولاد کی اولاد کو وسیعت کر رہا ہوں وارسوں کو وسیعت کر رہا ہوں عقیدے پہ پکے رہنا دوسرے نمبر پہ سنت پہ پکے رہنا تیسرے نمبر پہ میرا جو قرض ہے وہ میری وراست سے ادا کرنا میرا جنازہ اپنے سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا یا ذمہ لے لینا یہ وسیعت میں لکھا ہوا ہو اور میرے ذمہ جو نماز ہیں ان کا فدیہ دینا میرے ذمہ جو روزے ہیں ان کا فدیہ دینا یہ ساری وسیعتیں لکھ کے پھر اس کے بعد یہ وسیعت لکھنا ہا میرے مال کا تہائی حصہ چوتھا حصہ چلو یار کم دس وعصہ فلاق دے دینا فلاق دے دینا تا کہ میری قبر منور ہو بلکہ فقہال کرنے کے بعد رسم و رواز بھی نہیں جانا گناہوں میں نہیں پھنسنا برے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا علماء اور طلعباء اور نیک لوگوں سے محبت رکھنی ہے جھوٹ نہیں بولنا خیانت نہیں کرنی جی کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا خدا را جو ساتھی لیٹ آیا میں اتنا دوراروں کہ آج میرا موضوع تھا ہر آدمی کے ذمہ ہے وسیعت نام لکھو لکھ لیا اپنے پاس رکھ لو اس پہ لکھو گواہ بیچ میں دو گواہ ڈال کی کہ میرے مرنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے اور اس میں سب سے پہلے شروع کرنا ہے لا الہ اللہ سے عقیدے سے شروع کرنا ہے پھر عمل بیان کرنا ہے پھر کہنا اگر میرا اس وقت کرز ہو پھر ساری چیزیں یہ بیان کر گئے فلاں کو اتنا دے دینا جتنی طاقت ہو انشاء اللہ یہ موت ایسی آئے گی ایسی بہت آئے گی کہ سنت کے مطابق ہے خدا رخواستہ کو ایسی سال کا میرا بزر کو بیٹھا ہے ستر سال کا بیٹھ ہے پچاس سال کا چاریس سال کا نوجوان ہے اپری زندگی میں کوئی پتہ نہیں پہلے بھی میں بھی جمعہ میرے اور آپ کے بھائی کاری محمد اسلام جاوید مسجد میں جماعت کرائی کوئی پتہ تھا انہیں پتہ ہوتا گھر والے باہر نکلنے دیتے ہر وقت دیکھتے رہتے موری ماں جدا ہونے دیتی تھوڑا ٹائم رہ گیا اللہ کا یہ حسان ہے کہ موت کا ٹائم وہی جانتا ازا جا لا یو اخر جب وقت مقرر آ جاتا ہے ایک گڑی بھی آگے پیچھ نہیں ہوتا خدارہ یہ حکیر مال حکیر دولت حکیر دنیا کا سامان اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے وصیت ایسے لکھنی ہے دوسروں کے لیے نصیت بن جائے اگر کوئی آدمی اس میں یہ لکھتا ہے بھائی نراز نہ ہونا میرے جنازے میں وہ نائے جو مشرق ہے وہ نائے جو پتی ہے وہ نائے جسے کلمہ سیدھا نہیں آتا ہے تو یہ باتیں بھی اپنے تقویٰ پہ دلالت کریں گے اپنی انشاءاللہ خیر ہونے پہ دلالت کریں اللہ پاک عمل کی توفیق نصی فرمو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کتنے مال و دولت والے تھے کتنے مال و دولت والے اور سخی تھے میں نے حقیر مال کہا اس کی وجہ سے آخرت بنانی ہے دنیا کے گلچھرے نہیں اڑانے میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے اللہ کے حمل میں مہتاج ہو فرما جاؤ عثمان کے پاس چلے جائے تو معلوم ہوا سید الانبیاء سید المرسلین ان کے اختیارات اس کے پاس آپ کمی فرماتے تھے یہ جو غربت ہے یہ میرا فخر ہے کبھی بہت کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آدمی چلا گیا وہ تاج تھا حضرت عثمان کے دروازے پہ گیا اندر سے آواز آ رہی تھی حضرت ڈانٹ رہے تھے خیال کرنا آج کہا جاتا ہے فلان کے پاس بڑا پیسہ ہے نہ یاشی کرتا ہے نہ کسی کو کراتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اگر پیسہ آج ہے تو اس کو آگ تو نہیں نگانی اس کو ضائع تو نہیں کرنا اور اگر کوئی کر رہا ہے تو فقیر کی بات نکل کرنا رزق حلال میں انسان فضول خرچی کر نہیں سکتا آج ایسے بابوں اور بزرگوں کو کہا جاتا ہے شون فضول خرچی نہیں کرنی حضرت عثمان جم موقع آتا ہے مسجد نبی کی توسی کراتے میرے رومہ خرید کے دیتے رضی اللہ تعالی عنہ رضو تبوک میں شفیہ دیتے میرے آقا ایسے فرماتے ماذر عثمان لیکن آدمی گیا حضرت گھر غصے ہو رہے ہے کیا غصے ہو رہے ہے کہ آج بیئے میں تیل زیادہ کیوں جل ہے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی ہے وہ آدمی وہاں سے واپس آگیا جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اس نے مجھے کیا دی نا ہے حضرت حضرت کو آہٹ سے پتا چلا کو آدمی بار آیا بار نکلے بلایا کیوں جی میرے آقا نے بیجا تھا تو میں آپ کا گھر بے غصہ سن کی لوٹ آیا گھر گئے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور آکھ اس آدمی کو دے دی اب اس نے سوال کیا کہ آپ تو ایک دیئے میں تیل کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے مجھے اتنا کیوں دے رہے فرما وہ میرا ذاتی معاملہ ہے گھر میں کنٹرول کرنا ہے فضول خرچی نہیں ہونے دیتی آج کی بیگم یہ کہت یہ اتنا ہے اور ہمارے لئے کچھ نہیں آج کا دوست کہتا اتنا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا اس کے پاس دولت ہے آج کا دشمر کہتا اسے کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا روزانہ بکرے کھائے روزانہ فش کھائے سبحان اللہ حضرت اسمان نے فرما وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے کہ میں ٹانٹ رہا تھا فضول خرچی نہیں کرنی اور یہ میرے آقا والے کر دیا اور ادھر تیل سے بھی روک رہے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہی مال انسان کو اچھی جگہ کام آتا ہے جس میں فضول خرچی نہیں ہوگی کنجوسی نہیں ہوگی آخر میں پھر توراد ہر آدمی کوشش کرو زندگی میں وسیعت نامہ لکھو اور اس میں عقیدے سے لے آگے براست کے بارے میں کوئی نہ کوئی وسیعت یار جو بچے تھے آئی بار سے ایک نلکہ لگوا دینا ایک کنگا کھنوا دینا فنانک پنکھا لگوا دینا کوئی کام کر دینا یا جتنی طاقت ہو رب کائرات ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے موضوع سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا علم لن بنا بنا سبحان اللہ و بحمد